ہولی ہے ہندوستان کی ہولی ہے اور ہولی ہے سیما حیدر کی وہ سیما حیدر جنہوں نے دشعرہ دیوالی تیج حریتالی کا تیج کروچہ اور سب کچھ بنایا بھارت میں آئی سیما حیدر سے سیما سچن میڑا بنی اے پی سنگھ کو اپنا بھائی بنایا غلام حیدر نے بار بار ڈرانے کی کوشش کی دھمکانے کی کوشش کی یہاں تک کہ بھارت میں ایک وکیل بھی ہائر کر لیا لیکن سیما حیدر پھر بھی اپنے سناتن سنکلپ پر ٹکی ہوئی ہیں اب سیما حیدر نے ہولی کی بھی تیاری کی ہے سیما حیدر کا سنکلپ یہ ہے کہ ہولی کا توہار زور شور سے منائیں گی سیما حیدر نے یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ ہولی پر رنگ عبیر گلال بھی لگائیں گی خبر یہ ہے کہ سیما حیدر نے اپنے مو بولے بھائی کو بھی انوائٹ کیا ہے ربو پورا سے لے کر باقی پورے گریٹر نوائڈا میں ہلچل بہت زیادہ تیز ہے سیما حیدر کس کے ساتھ ہولی کھیلنے والی ہیں سیما حیدر کا ہولی کا نیا ویڈیو کیا کہتا ہے سیما حیدر نے اپنی ہولی اتنی سیکرٹ کیوں بنا کر کے رکھی ہے کیا آپ ہولی کے آس پاس سیما حیدر کے گھر غلام حیدر پہنچنے والا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کیونکہ غلام حیدر بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے سیما حیدر کو لگ بگ دھمکی دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں آ کر کے اپنے بچوں پر اپنا عدیکار جتاؤں گا عدیکار جماؤں گا اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن کیا ہولی تک جیتو کیا ہولی تک غلام بھارت میں آ جائے گا دیکھیں ہولی کلی ہے تو اتنا تو سمبھو نہیں ہے کتنی جلدی ویجا لگ جائے اور دستیجے ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یہ جو چرچہ میں بنے رہنا والا کام ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے سیما حیدر کو ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا کروچوت مناتے ہوئے دیکھا پچھلی بار رکشا مندھن بناتے ہوئے بھی دیکھ لیا کئی موقعوں پر ان کے الگ الگ روپ دیکھنے کو ملتے ہیں ابھی سادی کی سالگیرہ بھی منالی انہوں نے تو وہ چرچہ میں رہتے ہیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چرچہ میں رہنے کی وجہ سے گلام حیدر بار بار اس طریقے کے ریکشن دیتا ہے کہ وہ بھارت آئے گا بچوں کو لے جائے گا اس سے بھی کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ میرے بیوی میرے بچے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سے یہ لوگ ویڈیو بنا بنا کے اور مجھے پرتادیت کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بسے سے گلام حیدر ایسا کر رہا ہو کہ میں بھارت آجاؤں گا بچوں کو لے کے چلا جاؤں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں سے بھی ایک پاکستان گئی تھی مہلا اور وہ دو تین مہینے بعد واپس آگئی انجو اس پر کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں ہے یا واپس پاکستان گئی یا نہیں گئی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ان کی چرچہ لگاتار بنی ہوئی ہے سیما حیدر کی چرچہ لگاتار بنی ہے اور خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ سیما حیدر کی خبر آپ تک پہنچانے والے سیما حیدر کو پرسنلی جاننے والے سیما حیدر کی خبر کو پرسو کرنے والے سندیپ میرے ساتھ میں ہیں اور خبر اس طرح کی بھی ہے کہ سیما نے سندیپ کو بھی انوائٹ کیا ہے بہت اور میڈیا پرسنالیٹی اور بہت اور ایک نیوٹرل جنرلسٹ انہوں نے سندیپ کو انوائٹ کر کے یہ کہا ہے کہ سندیپ بھی جائیں ہولی کے رنگ میں سرابور رہیں اور اسی لئے سندیپ نے آج صبح صبح کہا کہ یہ گلاوی رنگ کی شرٹ میں پہن کر کے آیا ہوں اور اسے لال اور بھی زیادہ چٹک لال میں کروں گا ربوبورہ میں جا کر کے تو سندیپ ربوبورہ کب جائیں گے آپ میرا تو کوئی پروگرام نہیں ہے کچھ پترکاروں کو انہوں نے بلایا ہے تو وہ جائیں گے ہو سکتا ہے ہمارے ہاں سے بھی جائیں بہت لوگوں کو انہوں نے کہا ہے اپنی ہولی پارٹی میں شرک ہونے کے لیے لیکن ایک بات ہے کہ سیما بھلے پاکستانی رہی ہو لیکن اب وہ بھارتی ہے ریتی ریواجوں میں پوری طرح سے ڈھل چکی ہے یہاں کے پروتے ہوار میں وہ برچر کے حصہ لیتی ہے رکشا مندن ہو دیوالی ہو یا پھر ابھی یہ اپنی ہولی آئی ہے ہولی کا موقع ہو تو وہ اس میں برچر کے حصہ لیتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں کبھی رہی نہیں ہو یا پھر پاکستان میں رہی بھی ہو تو وہ انڈین جو بھی ریتی ریواج ہے اس کو اچھی طرح سے پال کر رہی ہے اور اس کا فائدہ ان کو کہنے کے انڈین جو انڈیا کے عوام ہیں کیا لگتا ہے سیما ہیدر نے اپنی ہولی اتنی سیکرٹ بنا کر کے کیوں رکھی ابھی تک سیما ہیدر کی جیادے باتیں تو سیکرٹ رہ نہیں پاتی ہے ملوہ وہ بس رکھتی ہے ہو سکتا ہے اس لیے کیونکہ جس حساب سے لگاتا ہے ان کے گھر پر بھیڑ لگا رہتا ہے لوگ کا تاتا لگا رہتا ہے کوئی بھی پرتیوار ہو اس میں بڑی سنکھیہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں میڈیا ایٹنشن ہوتا ہے یہ بھی سچا ہی ہے کہ وہ لوگ سچین اتنا بھی اتنا بھی جیادہ پیسے والا نہیں ہے تو بہت سارے چیزوں کی بیوستہ کرنی ہوتی ہے اگر زیادہ لوگ آجائے ان کی پرائیویسی پر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے تو یہی بجا ہے ٹھیک ہے Thank you so much سیما ہیدر کی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے تتھیں سیما ہیدر کی حولی کے ایکسکلوزف خبر اور تصویر ہیں صرف انڈیا نیوز پر ہی آپ دیکھیں گے نمستے